یہ بہت کم گھرشن کے سپنرز ہیں لو فرکشن سپنرز اس کے لئے آپ کو کچھ سٹیل کی گیندے کچھ کنچے سٹرو فیوی بانڈ اور ایک کانکیو درپن چاہیے اب دو سٹیل کی گیندوں کو آپ فیوی بانڈ ربر کے گیند سے چپکا دیں سوکنے دیں اور اس کے بعد میں آپ کانکیو میرر کے اوپر اس کو گھمائیں اب کیونکہ کانچ اور سٹیل کے بیچ میں گھرشن بہت کم ہوگا یہ دونوں گیندے بہت تیر تک گھومتے رہیں گے اسی طرح سے ان کو آپ دوبارہ گھمائیں اور پھر ایک سٹرو سے ان کے اوپر فونکیں تو اس سے لگاتار یہ دونوں گیندے گھومتی رہیں گی رکیں گے نہیں کیونکہ ان کو اپنی ارجہ اب تیز ہوا سے مل رہی ہے اگر ان کے اوپر آپ ایک لیزر بیم کو شائن کریں گے تو وہ دیکھنے میں اتی سندر دکھائی دیں گی کچھ دیر کے بعد میں دونوں گیندے یہ رک جائیں گی اب آپ دو گیندوں کی بجائیں گے چار گیندوں کو آپ اس میں چپکا کر کے فیوی بانڈ سے ربر کے گونڈ سے ایک چتش والک یا ٹیٹرہیڈرن بنائیں اب اس ٹیٹرہیڈرن کو بھی اگر آپ گھومائیں گے تو آپ کو آشچر ہوگا وہ پلٹ جائے گا اور کیول ایک ہی گیند کے اوپر گھومتا رہے گا اور بہت دیر دو گھومتا رہے گا یہ اپنے اندر ایک بہت تازوب کی بات ہے اس کے اوپر بھی آپ چاہیں تو لیزر کی کرن کو چمکا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں سٹیل کی گیندے نہ ہوں تو چار کنچو کو چپکا دیجئے فیوی بانڈ سے اور ان کو بھی گھومائیے وہ پلٹ جائیں گے اور اگر ان کے اوپر آپ لیزر کی کرن کو چمکائیں گے تو وہ بہت ہی سندھا دیکھے گا ایک تم پرکاش کا گولہ جیسے گول گول گھوم رہا ہو اور اندرے میں تو اس کا بس نظارہ دیکھنے قابل ہوگا تو یہ بہت ہی لو فرکشن کے بیئرنگز ہیں کانچ اور کانچ کے اوپر بھی فرکشن بہت کم ہوتا ہے اس لیے وہ بہت دیر تک گھومتے رہیں گے